آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں آسیا محمونہ وزیر اعظم نرینڈر موڈی نے جمہو میں 32 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتح کیا بھارت آئی بی ایسے کے غربت اور بھوک کے خاتمے کے فنڈ میں دس لاکھ امریکی ڈالر کی مدد فراہم کرے گا یونان کے وزیر اعظم کیریا کوس مٹسو ٹاکس آج رات بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ رہے ہیں افغانستان کے نور گرام میں بارش اور برفباری کی وجہ سے مٹی کے تو دیکھ سکنے سے 25 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور شہسوار انوش اگروال نے ڈریسج مقابلے میں بھارت کے لیے پہلا پیرس آلمپکس کوٹہ حاصل کیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر موڈی نے جمہوں میں اب سے کچھ دیر پہلے 32 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کیا اور سنگے بنیاد رکھا ان پروجیکٹوں میں صحت، تعلیم، ریل، سڑک، ہوابازی، پیٹرولیم اور شہری بنیادی دھانچے جیسے متعدد شوموں کے پروجیکٹ شامل ہیں پروگرام کے دوران وزیر اعظم موڈی نے جمہوں کشمیر میں نئے طور پر بھرتی کیے گئے تقریباً ایک ہزار پانچ سو افراد کو تقرر نامے تقسیم کیے وزیر اعظم نے وقصد بھارت وقصد جمہوں پروگرام کے حصے کے طور پر مختلف سرکاری اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی باتچیت کی بھارت نے غریبی کے خاتمے اور بھکمری پر قابو پانی کی غرض سے بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ آئی بی ایس اے کے ذریعے قائم فنڈ کے لیے دس لاکھ ڈالر تعاون کیا ہے اس فنڈ کا مقصد دنیا سے غربت اور بھکمری کا خاتمہ کرنا ہے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرہ کمبوج نے جنوب جنوب تعاون کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر یو این او ایس ایس سی کے ڈائریکٹر دیما الخطیب کو یہ چیک دیا یونان کے وزیر اعظم کیریا کوس مٹسو ٹاکس آج رات بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ رہے ہیں ان کے ہمراہ سینئر افسران اور کاروباری رہنماؤں کے ایک عالی سطحی وفد بھی بھارت آ رہا ہے جناب مٹسو ٹاکس نئی دلی میں نوی رائے سینا مذاکرات میں مہمان خصوصی ہوں گے اور قلیدی خطبہ دیں گے یونان واپس جانے سے پہلے وہ ممبئی کا دورہ بھی کریں گے انہیں راشت پتی بھون کے اہاتے میں بازابتہ استقبالیاں دیا جائے گا وزیر اعظم نریندر موڈی اور جناب مٹسو ٹاکس باہمی بات چیت کریں گے وزیر اعظم موڈی یونان کے وزیر اعظم کے اعزاز میں ایک زہرانے کا بھی احتمام کریں گے یہ یونان کی کسی براہ راست حکومت کا کسی سربراہ حکومت کا پندرہ سال کے بعد سرکاری سطح کا پہلا دورہ ہوگا اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں یونان کے وزیر اعظم نے بھارت کا دورہ کیا تھا وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ برس اگس میں جناب موڈی کے یونان کے دورے کے بعد بھارت یونان تعلقات قلیدی شراکتداری میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ تعلقات ثقافتی اقدار اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ عظم کے ساتھ ساتھ سلامتی اور دفع جہازرانی بحری سلامتی کے شعبوں میں اشتراک پر مبنی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر باہمی تالمیل ہے دونوں ملک مختلف قصیر روخی فورم میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی اشتراک کر رہے ہیں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یونان کے وزیر اعظم کے اس دورے سے بھارت اور یونان کے درمیان قلیدی شراکتداری کے مزید مضبوط اور مستحقم ہونے کا امکان ہے یونان کے وزیر اعظم کے دورے سے قبل یونان کے وزیر خارجہ جورجوز جیرہ پیٹریٹس کل رات نئی دلی پہنچے ارنانچل پردیش آج اپنا 38 یوم تاسیس منع رہا ہے اس سلسلے میں اہم تقریب راجدھانی ایٹانگر کے آئی جی پارک میں منقب کی جائے گی نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھن کر تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے حکام کے ذریعے ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات کے لیے سیکیوریٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر آزم نے ارنانچل پردیش اور میزورم کے عوام کو ان کی ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اپنے خوبصورت مناظر اور مالا مال ثقافت کے ساتھ دونوں ریاستیں بہت خوبصورت ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ان دونوں ریاستوں میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے ذمہ دارانہ سیاحت اہم کردار ادا کر سکتی ہے صدر جمہوریہ نے دونوں ریاستوں کے عوام کے خوشی اور خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ارنانچل پردیش کے عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ ریاست کے عوام بھارت کی ترقی میں گرہ قدر تعاون کر رہے ہیں جناب موڈی نے امید ظاہر کی کہ ارنانچل پردیش آنے والے برسوں میں بھی خوشحالی کو قائم رکھے گا یہ خبریں آکا عشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے کہا ہے کہ جیسے جیسے بھارت دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی سمت گامزن ہے نوجوانوں کو امکانات کے وسیع منظرنامے کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور انہیں کامیابی کی تاریخ کو بدلنا چاہئے وہ آج نئی دلے میں اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اگنو کے سیتیسوے جلسے تقسیم اثنات سے خطاب کر رہے تھے مغربی بنگال کے گورنر ڈاکٹر سی وی آنندہ بوس نے سندیش کھلی میں حالات معمول پر لانے کے لیے اور اس علاقے کی خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے راج بھون میں ایک پیس روم قائم کیا ہے انہوں نے کہا کہ سندیش کھالی کی کوئی بھی خاتون اگر ادم تحفظ کی شکار ہے تو وہ راج بھون سے رابطہ کر سکتی ہے اور وہاں رہ بھی سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ انتظامات کر لیے گئے ہیں گورنر نے مزید کہا کہ وہ سندیش کھالی میں قانون کے نفاظ کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیں گے انہوں نے عام لوگوں اور سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور سندیش کھالی کی صورتحال کے لیے حل تلاش کرنے میں اپنا تعاون دیں اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکور نے مغربی بنگال میں سندیش کھالی میں زیادتیوں سے متعلق ریپورٹنگ کرنے والے ایک ٹی وی صحافی کو کل شام ریاستی پولس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد میڈیا کی آزادی پر حملے کی مزمت کی ہے ایک نیجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جناب تھاکور نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ صحافیوں کو ایک ایسی ریاست میں خواتین کے خلاف زیادتیوں سے متعلق ریپورٹنگ کرنے سے روکا جا رہا ہے جہاں وزیرعالہ خود ایک خاتون ہیں جمع کشمیر میں ایڈمنسٹریٹیف کانسل ایسی نے لیفٹننٹ گورنر منوت سنہ کی سربراہی میں پچھلے سال ستمبر کے اس فیصلے پر نظر سانی کرنے اور پبلک سرویسز میں بھرتی کی ویٹنگ لسٹ کے لیے التظامات کو بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے ہمارے نامنگاہ نے خبر دی ہے کہ ایسی نے جین کے سیول سرویسز کو لا مرکزی بنانے اور بھرتی سے متعلق زوابط دوہزار دس میں کی گئی ترامیم اور دیگر تمام محکموں اور خدمات میں اصول و زوابط کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے نیپال کے بیرگن شہر میں کل ایک مظاہرے کے دوران دو برادریوں میں جھڑپ ہو جانے کے بعد غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے پرسہ زلے کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر دینش ساگر بھوشل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان چھڑپوں کی سبب لوگوں کی سیکیورٹی کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا افغانستان کے نور گرام زلے میں شدید بارش اور برپاری کے بعد زمینی تودے کھسکنے کے سبب کم سے کم پچیس افراد حلاق ہو گئے ہیں اتوار کی رات کو مٹی کے تودے کھسکنے کے ان واقعہ سے خطے میں دو درجن سے زیادہ گھر متاثر ہوئے ہیں افغانستان کے آفات کی بندوبست سے متعلق وزارت کی ترجمان جنرین سائق نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ رات کے وقت پیش آئے اس واقعے میں پچیس لوگ حلاق ہو گئے ہیں ایشیای کھیلوں میں تمغہ حاصل کرنے والے انوش اگربال نے ڈریسج مقابلے میں بھارت کے لیے پہلا پیرس اولمپکس کوٹا حاصل کیا ہے اس کا اعلان کل اکیسٹریڈین کھیلوں سے متعلق بین الاقوامی فیڈریشن نے کیا تھا ڈریسج مقابلے میں گھوڑا اور گھڑ سوار بیس میٹر زرب ساٹھ میٹر کے اندر پہلے سے متعین کردہ غیر معمولی کرتب کا مظاہرہ کرتے ہیں آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نرین درمودی نے جمہو میں 32 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹو کا افتتا کیا بھارت آئی بی ایس اے غربت اور بھوک کے خاتمے کے فنڈ میں 10 لاکھ امریکی ڈالر کی مدد فراہم کرے گا یونان کے وزیر اعظم کیریا کوس مرسو ٹاکس آج رات بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ رہے ہیں افغانستان کے نور گرام میں بارش اور برفباری کی وجہ سے مٹی کے تو دیکھ سکنے سے 25 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور شہ سوار انوش اگروال نے ڈریسج مقابلے میں بھارت کے لیے پہلا اولمپکس کوٹا حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بلٹن ختم ہوا موسیقی